گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں تجارتوں میں ملازمتوں میں گھرے لو زندگیوں میں رحمتیں اٹھا لیتا ہے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے خیر و برکتیں گھروں سے اٹھا لی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں اٹھا لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھر مسائب و آلام کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں تکلیفیں آ جاتی ہیں آج ہماری جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں کان کھول کر سن لیں یہ جو ہمارے اوپر آزمائش کے وقت آتے ہیں یا کوئی مصیبت کے وقت آتے ہیں یا کوئی ہمارے اوپر بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو یاد رکھ لیں خسم رب زلچلال کی یہ کسی کے کرانے کی وجہ سے نہیں آتا مصیبت آئی لوگوں کو تو لوگاں ارے میں کوئی ان کی کرا دیے اللہ بھائی کیا کی کرا دیے اللہ بھائی کن کی نرسو کرا دیے وہ عامل کہنے گا جادو کرا دیے دیکھو نرسو کرا دیے تیرے اوپر صفلی عمل کرا دیے تیرے اوپر سور کٹ دیے بھولیک صاحب نعوذ باللہ یہ سب مکاری کے دھندے ہیں کوئی کسی کو نہیں کراتا خود کو کر لینے لوگوں کو ٹائم نہیں ہے کون کس کو کرائے گا یہ جو آج مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے کسی کے کرانے کی وجہ سے نہیں ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جتنی میری ماں اور بہنیں بیٹھئے سننے آپ کے گھر مصیبت آئی ہے تو یہ مت دیکھو کون کیا کرایا یہ دیکھو ہم نے کیا کیا ہم گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیئے اس لیے ہمارے گھر مصیبتوں کا مرکز بن گئے ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیئے اس لیے ہمارے گھروں میں بلائیں اترنا شروع ہو گئی ہم نے خران کی تلاوت کو بند کر دیا اس لیے ہمارے گھر آفات کا مرکز بن گئے ہم نے اللہ کے حبیب کے تریخے کو ہمارے گھروں سے نکال کے پھیک دیا اس لیے ہمارے گھر رنج و علم مصیبت کا مرکز بن گئے ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تریخوں کو اصواہ کو سیرت کو کردار کو بھلا دیا اس لیے آج ہمارے گھر اللہ رب العزت کے خیر و جلال کا مرکز بن گئے اب آ کر کہتے ہیں حضراء تعویز دے دو ہمارے گھر میں خیر و برکت تعویز سے خیر و برکت نہیں آتی خیر و برکت تریخے مصطفیٰ کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے سے آتی ہے رسول اللہ کے تریخے کو زندہ کریں اس وے رسول کو زندہ کریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تریخے کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو ہمارے گھروں میں اتارے گا ایک معمولی عمل بتاتا ہوں جس کو ہم حقیر جانتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں کھانا کھانے کا سسٹم کیا ہے باپ ایک ٹیم پہ کھاتا بیٹا ایک ٹیم پہ کھاتا بیوی ایک ٹیم پہ کھاتی بھو ایک ٹیم پہ کھاتی بچہ ایک ٹیم پہ کھاتا چھوٹے بچے تو ٹی ویوں کے سامنے لے کے مو ٹی وی پہ رہتا نیوالے مو میں جاتے رہتے ہیں کوئی تربیت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی تربیت نہیں ہے ہمارے پاس نہ کوئی دسترخان کا احتمام ہے نہ سنت طریقے کے مطابق بیٹھنے کا احتمام ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایک دوسرے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تربیت کا ماحول ہے معمولی عمل بتاتا ہوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھاتے وقت دسترخان بچھایا کرو کیا بچھایا کرو زور سے بولو اور زور سے بولو کس کے کس کے گھر میں ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ چھوڑ دو کون کون بچھاتے اب انہوں ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ معلوم میرے کوئی چھوڑا رسول اللہ دسترخان بچھایا کرو حضور فرماتے ہیں جس گھر میں دسترخان بچھتا ہے اس گھر میں رحم برکت کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں فرشتے برکت لے کر نازل ہوتے ہیں اب اس گھر والے کبھی کسی کے سامنے کٹھورے رکیابیاں لے کر بھیک مانگنے کی نوبت محتاجی کی نوبت ان گھر والوں کو نہیں آئے گی جس گھر میں دسترخان بچھایا جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے ایک ایک چیز کی برکت ہے میرے بھائی ایک ایک چیز کی برکت ہے اور ایک معمولی عمل دیکھو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکلو کھانا کھانے سے پہلے نمک سالن میں کتہ ڈالتے دال لو آپ کی مرضی مگر کھانے سے پہلے تھا تھوڑا چکلو اتا چٹکی بھر بس چٹکی سے بھی کم تھوڑا چکلو پوچھے کیوں آخہ ارشاد فرماتے ہیں یہ چٹکی بھر نمک کھانے سے پہلے چکنا ستر بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے کتنی بیماریوں سے اور درہ زور سے بولیں ستر بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے قول ہے رسول پاک علیہ السلام کا ایک چٹکی بھر نمک تھوڑا بس یوں ایسے انگلی دوبائیں نمک کے ڈبی میں ایسے زبان کو لگا لے بس ستر بیماریوں سے حفاظت مل جائے گی میرے پیارے بھائی ہم لوگ نہ نیکی کو نیکی سمجھنے تیار ہے نہ گناہ کو گناہ سمجھنے تیار ہے من مانی کر کے زندگی گزار رہے ہیں لوگ چھپکے تو بھی شیطان کو گالیاں دے رہے ہیں حقیقت میں دیکھے تو شیطان ہم خود بنے ہوئے ہیں ہمارے اندر خود اتنے خلط کردار اتنے خلط کردار ایک لمحے کے لئے خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے